موسیقی سینسرشپ کے حوالے سے اور فورس سینسرشپ کے حوالے سے بڑے ہی تضادات سننے کو مل رہے ہیں تو وسیم بدامی صاحب کا یہ سینئر جنرلسٹ کے حوالے سے ان کا بڑا تجزیاتی ایک فکر اور عمل ہوتا ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا حقائق کیا ہیں صداقت کیا ہے وہ تاکہ سامین و ناظرین تک پہنچائی جائی وسیم بدامی صاحب میں بڑا شکر گزار ہوں آپ بتائیے گا کہ سینسرشپ کے حوالے سے فورس سینسرشپ یا سینسرشپ کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو چیم گویاں چل رہی ہیں اس کی حقیقت کیا ہے وہ سامین و ناظرین کو بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج کل اگر آپ بطور مجموعی پاکستانی صحافت کی بات کریں میں نیوز میڈیا کی بات کر رہا ہوں ٹیلیویزن کے حوالے سے ہم بہت سارے ممالک سے بہت بہتر ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے ظاہر ہے ہمیں دنیا کے کئی ممالک کی مثال ملتی ہے جہاں پر اس انداز سے آزادی اظہار نہیں سکتا کئی ممالک سے ہم بہت پیچھیں ایک سفر تہہ کرنا ہے آج کل کے اگر بات کریں تو ایک آئیڈیل دور تو کبھی بھی نہیں ہوتا ہے اور آج کل کا دور بھی کوئی ایکسپشن نہیں ہے کچھ معاملات پر سینسیٹیویٹیز زیادہ ہیں ایک فن کا اظہار کرنا ایسے موقع میں مشکل ہویا تھا کہ جب آپ کے پاس قدغن زیادہ ہو تو ٹھیک ہے اگر آپ اسے کہیں کہ ہم ایک بہت آئیڈیل دور سے گزر رہے ہیں تو شاید ایسا تو نہیں ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ازادی صحافت پر قدغن لگائی گئی ہے تبدیلی کے بعد اس میں کتنے حقائق قیقت کیا ہے تبدیلی کے بعد تو نہیں اس وقت جو ماحول جو بھی جیسا بھی ہے وہ صرف نئی حکومت کے آنے کے بعد نہیں ہے بلکہ کچھ پہلے سے ہی ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں جو ایک خاص ماحول بنا ہے پچھلے دوڑھائی سالوں میں تبدیلی بھی جس کا ایک حصہ ہے تو اس کا تعلق اس سے زیادہ اور نئی حکومت کے آنے سے کم ہے مجھے بڑی امید ہے کہ چلیں جو ہونا تب ہوگی اب ایک نئی حکومت آگئی ہے اور بہرحال یہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے اور بہت دل سے کرتی ہوگی کہ ہم ڈیموکریٹک نورمز پر بلیف کرتے ہیں اور آزادی اظہار جو ہے وہ ڈیموکریٹک نورمز کا ایک بڑا بنیادی جزو ہے تو اب تو مجھے امید ہے کہ یہ حکومت عملی اقدامات کریں گے ان چیزوں کو بہتر لانے کیا کلم کاغذ اور قبیلے کی ہم بات کرتے ہیں آپ ایک سینئر یعنی صحافی ہونے کے ناتے کیا تجزیہ کرتے ہیں کیا حقیقی تبدیلی جو ہے پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے بعد دیکھیں فرنکلی it is a bit too early to be judgmental about the government ابھی صرف چھے مہینے ہوئے ہیں بہرحال آپ ٹھیک ہے آپ election process یا اس کے حوالے سے جو ایک بحث ہے وہ ایک اپنی جگہ لیکن یہ بھی ایک fact تو ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے vote کیا ہے بیرونے مل مقیم پاکستانی تو ہر پا ہر دوسرا پاکستانی جو ہے بلکہ مجھے ایڈ ٹائم لگتا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ پی ٹی آئی کوئن عمران خان کا فین ہے سو تبدیلی کی طرف مجھے sincerity پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہیں عمران خان صاحب کی team selection کام اس انداز سے بہتر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا اس پر ضرور ایک میرے خیال میں بحث ہو سکتی ہے کچھ چیزیں جو آپ وقت کے ساتھ ساتھ ہی سیکھتے ہیں ایک نئے mindset یا ایک نئی حکومت کے آنے کے بہت سارے اگر فائدے ہوتے ہیں تو کچھ unavoidable چیزیں ہیں جن جن صاحب کو گزر کر ہی وہاں تک جا سکتے ہیں یعنی کہ ظاہر ہے اگر یہ حکومت پہلی مرتبہ بفاق پائی ہے تو کچھ غلطیاں کر کر ہی وہ سیکھے گی وہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اگلے چھے آٹھ مہینے اس سوال کا جواب دینے کے لئے بہتر وقت ہوں گے کہ واقعی معاملات حقیقی تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں نیت تو ہے جو ٹاپ پر جو صاحب بیٹھے ہیں امیران خان صاحب ان کی اب ٹیم سیلیکشن اور صلاحیت کتنی اچھی ہے میں خیال کہ کتر سمس کا انداز ہو جائے گا اچھا عبدامی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ازادی صحافت کے علم بردار ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ابھی جو سنہریوں چل رہا ہے اس کے اندر یعنی فریڈم آف اکسپریشن یا فریڈم آف سپیچ کی اگر ہم بات کریں تو تمام صحافی جو ہیں اگر چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں وہ کیا اپنی ازادی اظہار کے اندر ازاد ہیں جو سنہریو ہے وہ سنہری تو نہیں ہے آزادی ایسا مطلب یہ ضرور ہے کہ اگر آپ اپنے انداز اور الفاظ میں ایک خاص بیلنس کر کے بات کریں یعنی دیکھیں وہ کہتے ہیں نا مسلحت کا شکار ہو جائے مسلحت تو ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے نا کہ جہاں پر آپ سچ پر کمپرومائز کر لیں لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھی بڑی سخت بات بھی ایک بڑے مناسب انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ تو بات چل جاتی ہے لیکن جہاں تھوڑی سے اگر بلنٹ بات کرنی ہو جائے تو پھر درہا کچھ معاملات ہو جاتے ہیں ایسا میں نے کہاں بہت آئیڈیل ٹائم نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہاں پر آف کام ہے یہاں پر اتھارٹیز ہیں جتنے بھی جنرلسٹ ہیں یا الیکٹرونک ادارے ہیں وہ اپنا بڑا سوچ سمجھ کر کام کرتے ہیں وہاں پر ایک ٹرینڈ چلتا ہے بریکنگ نیوز کا یعنی ہر ادارہ چاہتا ہے جلد سے جلد خبر دنیا میں پھیل جائے اس کی تصدیق نہیں کی جاتی وہ اب ہام پیدا ہوتے ہیں کیا اس کے حوالے سے جو اتھارٹیز ہیں جو پیمرا ہے وہ اپنی ذمہ داری نباری ہے ایک تگری ریگولیٹری آثورٹی کا قیام بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میڈیا ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہیں کسی کو بھی بے سروپہ آزادی نہیں دی جا سکتی نہیں دی جانی چاہیے پاکستان منفرشنیٹلی ایک تگری ریگولیٹری آثورٹی نہیں رہی ہے پچھلے دور میں لوگوں کا شہر اس پر اختلاف ہو سکتا ہے میری رہ ہے کہ اس کی ایک کوشش ہوئی ہے جس میں غلطیاں بھی ہوئی ہے لیکن جو وہاں کوشش گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ سے آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر غلطیاں تو آپ کرتے ہیں لیکن تو اس میں کوئی غلطیاں بھی ہوئی لیکن ایک ایفرٹ تھی اب یہ نئی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے فواد چودری صاحب نے بارہا کہا ہے کہ ہمیں ایک نئی ریگولیٹری آثورٹی جس کے خد و خال نئے ہوں گے وہ بنا رہے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایسی ریگولیٹری آثورٹی ہو جس پر یہ الزام نہ لگے کہ یہ کسی اور بنیاد پر پابندیاں لگانے یا نہ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے بلکہ خالص ستن پروفیسر بنیاد پر تو میرا خیال ہے کہ اگر تمام سٹیک ہولڈرز کا کیس میں رائے شامل کر دی جائے اور سب کے اعتماد کے بعد ایک ایسا تگڑا ادارہ بنا دیا جائے جس کے قواعد و ضوابط بڑا واضح ہوں کہ بھئی جب ان حدود سے کوئی باہر نکلے گا کچھ چیز تو بڑی سمپل ہے نا مثلا یہ بات بتانا تو بڑا آسان ہے نا کہ اگر کوئی چینل غلط خبر ریپورٹ کرتا ہے تو اس پر یہ جرمانہ ہوگا وسیم ادامی صاحب اگر یہ غلط بات کرتے تو یہ پینلٹی ہوگی اس طرح کے خد و خال واضح ہونے چاہیے اور اکورڈنگ ایکشن ہونے چاہیے یہ بہت ضروری ہے اختتامی کوئیسٹن جو ہے غیر جانبداری جو ہے یہ صحافت کا ایک پہلا جو ہے نسب العین ہے اولین اصول ہے طریقہ ہے پاکستانی چینلز پہ اعزام دھرا جاتا ہے کہ وہ غیر جانبدار جو ہیں وہ نہیں ہوتے وہ کسی نہ کسی پولیٹک سائز ہو جاتے ہیں کسی پولیٹکل پارٹی کے ساتھ اسوسییشن ہے یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ جناب پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ بی پارٹ ہیں اور کچھ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں اس کے اندر کیا حقائق ہیں دیکھیں اس میں حقائق تمہیں کیا کہوں کچھ چیزیں تو بڑی واضح ہوتی ہیں تو لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ لطیفہ پیشنز نے پاکستان میں بہت مشہور ہوا کہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ فلان حکومت گرنے والی تھی لیکن میں نے فورا نہیں اس چینل کے بجائے اس چینل کو لگا کہ جمہوریت بچا لی اور حکومت گرنے سے بچا لی تو یہ تو ہیں بڑے واضح میرا خیال ہے ہم نے جو پڑھا تھا جنرلزم کیسا ہونا چاہیے یہ ویسا تو نہیں ہے یہ لیکن میرا خیال ہے عملا پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں صحافت کے اب نئے خد و خال وضع ہو گئے ہیں میں جب امریکہ میں تھا یو ایس الیکشنز کور کرنے کے لیے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے بڑا کلیر ہے کہ جناب وہاں پر بھی یہ چینل اے جو ہے وہ ڈانلڈ ٹرم کو سپورٹ کر رہا ہے اور چینل بھی جو ہے وہ باما کو سپورٹ کر رہا ہے تو اب یہ ایسی ہے اس دنیا میں لیکن لوگوں کو یہ چاہیے کہ بس لوجک کا دھامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اچھی بات کو اپریشیٹ کریں بری بات پر تنقید کریں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی یا ایک لیڈر کے اندر سب کدھ اچھا اور کدھ بھی برا نہ ہو اور یہ بھی رہتا ہے کسی کے اندر سب کدھ برا ہو کدھ بھی اچھا نہ ہو تو میرا خیال ہے ہمیں بھی ایسی بات کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ایشیوز کو دیکھ کر تعریف یا تنقید کرنے کا فیصلہ کریں شخصیات کو دیکھ کرنے اور لوگوں کو بھی اسی ٹرنڈ کو فروغ دینا چاہیے کہ دیکھیں کہ اگر کئی ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی بندہ ہے جو ایک اینکر یا ایک پارٹی کی تو صرف تعریفیں کر رہا ہے کوئی برائی نہیں کرتا اور دوسرے کی سب برائیاں کرتا ہے کہ وہ تعریف نہیں کرتا تو پھر تو کچھ گربڑ ہے ایشیوز پر بات جاؤں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لوگ اختتامی جو ہے آپ پیغام دیجئے گا نے جو صحافت کے اندر آنے والی یوت ہے نوجوان نسل ہے ان کو کیا انیشیٹیو لینا چاہیے کیسے وہ جو ہے ترقی کے منازل طے کر سکتے ہیں آپ ایک سینئر جو ہے صحافی ہونے کے ناتے کیا پیغام دیں گے دیکھیں ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس فیلڈ مانا چاہتے ہیں آپ خود اپنے آپ کے بڑے اچھے جج ہوتے ہیں کہ آپ کو انداز ہوتا ہے کہ آپ کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے گلیمر سے متاثر ہو کر یا باقی چیزوں کو دیکھ کر اس فیلڈ مانے کا فیصلہ نہ کریں اگر آپ کو لگتا ہے آپ واقعی کام کر سکتے ہیں تو اس کا فیصلہ کریں اور پھر جب آپ اس مانے کے لیے سوچتے ہیں تو اب تو بہت سارے ذرائع ہیں اب تو ٹی وی چینلز ہیں قدم قدم پہ اور اپروچ آپ کر سکتے ہیں اور اپروچ کرنے کے مختلف حوالے ہیں اب ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ نے صحافت میں کیا کرنا ہے صحافت میں بھی سو چیزیں ہیں اور پھر اس کے حساب سے کیا کچھ کرنا ہے وہ پھر تجویز کیا جا سکتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ سینئر صحافی اور جانا پہچانا پاکستان کا نام وسیم بدامی صاحب موجود تھے جن کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دی دئیے گا ان اشار کے ساتھ اجازت چاہوں گا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی بہت شکریہ